یہ دنیا کا شاید سب سے انوٹھا ویگیانک کھلونا ہے اس کے لئے آپ کو چار رنگ میکنٹس ایک ربر کا ٹکڑا پینسل اور تمام انہیں چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ایک ربر کے ٹکڑے کے اندر تین لمبی مضبوط سینکیں ڈالیں جس سے ایک سمباہو ترکون بنے جس کی بوجہ چار سنٹی میٹر کی ہو اس کے بعد میں ان سینکوں اور ربر کے بیچ میں تھوڑا گوند لگائیں جس سے وہ کس کے چپک جائیں اس کے بعد میں ربر کے مدھ میں یہ ربر کا گوند لگائیں اور گوند لگانے کے بعد میں اس پر ایک پانچ روپے کا موٹا سکہ چپکا دیں پھر ایک کارٹ شیٹ لیں جس کے بیچ میں ایک انچ کا چھید ہو اور تین چھوڑے چھوڑے چھید ہو ان میں سینکوں کو پیروئیں اور اس کارٹ شیٹ کو سمتل رکھیں اس کے بعد میں چار چمبک لیں یہ چاروں چمبک بلکل وکرشن کے موڈ میں ہیں ریپلشن کے موڈ میں ہیں باہر والے چمبک اندر والے کو وکرشت کرتے ہیں اس کے بعد میں سینکوں کے اوپر گوند لگائیں ان کے آس پاس چاروں طرف گوند لگائیں اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے جو باہری چمبک ہیں تینوں ان کو اٹھا کر کے اور کارڈ شیٹ پر رکھیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ چمبک کو اُلٹا پُلٹا نہیں کریں چمبک کا اورینتیشن وہی رہے جس میں رکھے تھے کچھ دیر چمبکوں کو سوکنے دیں جس سے گون سے وہ کارڈ شیٹ کے ساتھ میں چپک جائے اس کے بعد میں ایک پینسل لیں اور اس پینسل کے اندر جو آخری رنگ میکنٹ ہے اس کو کس کے فکس کریں اور ایک لمبی ایک پٹی لیں کاغس کی اس کے اوپر گوند لگائیں تھوڑی سی ٹیپر پٹی ہے اور اس کو سپائرل جیسے پینسل کے اوپر لپیٹیں اس کے بعد میں پینسل کو سکھے کے اوپر ٹکائیں تھوڑا سا آپ کو جو پینسل والا چمبک ہے اس کو شاید اوپر نیچے ہلانا پڑے جس سے پینسل اپنی ہی نوک پہ گھومتی رہے اس طرح سے آپ کو ایک فرکشن فری ایک طرح کا بیرنگ بھی جائے گا پھر ایک کارڈ شیٹ کا پنکھا بنائیں اس میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے بلیڈ ہوں گے اس کے مد میں ایک پن ڈالیں اور پن کو ربر کے اندر دھسا دیں اگر اس کھلونے کو آپ پنکھے کے نیچے رکھیں گے تو وہ فر فر کر کے لگاتار گھونتا رہے گا اوپر سے پنکھے کی ہوا اس پروپیلر کو چلائے گی اور پینسل اپنی ہی نوک پہ ٹکی رہے گی اور لگاتار گھونتی رہے گی یہ بالکل ایک پرپیچول موشن مشین جیسا دکھائی دے گا